موسیقی آزمگر میں ابھی بھی چرچہ لگتار جاری ہے ڈیمپل یادب کو لے کر آزمگر میں چرچہ یہ جاری ہے کہ ڈیمپل یادب کا نام ہی ہوگا وہاں پر ڈیمپل یادب کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے آزمگر اوپچناب کو لے کر کیونکہ یادب پریوار کا ساتھ ڈیمپل یادب کے ساتھ ہے یادب پریوار کے علاوہ ساماجی کارکرتہ جو ہے سامازوادی پادی کہ ان کا سپورٹ فولان ڈیمپل یادب کے ساتھ ہے لیکن آزمگر میں ڈیمپل یادب اگر چناوی میدان پر اترتی ہے تو انہیں نقصان باقی وپکش دلوں میں سب سے زیادہ کون پہنچائے گا سوال یہ ہے ضرور آپ کو حیرانی ہوگی لیکن آزمگر میں چناوی میں ڈیمپل یادب اترتی ہے اور سمنجس میں اگر وہ پڑھیں گی تو وہ کوئی اور نہیں اپرنا یادب کس پرکار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نائن نیوز سواغت ہی درشکو آپ سب کا ہمارے شانل میک پفر سے میں آپ سب کی حسط رپتی آج یہ خاص کارکرم لے کر آئی ہوں ڈیمپل یادب اور اپرنا یادب کو لے کر گوھو کی اپرنا یادب جب چناوی میدان پر اتری تھی پہلی بار ساپا کی ٹکٹ سے پانچ سال پہلے تو ان کے لیے اکھناو میں پرچار کرنے کے لیے ڈیمپل یادب آئی تھی ڈیمپل نے کہا تھا کہ مولائم سنگھ یادب ان کے سسر کے اشیر بات سے وہ یہاں پر آئی ہوئی ہے اپرنا کے نام ووٹ مانگنے کے لیے اب وہ ڈیمپل نے اپرنا کے لیے تو ووٹ مانگا تھا لیکن جب بجے پی میں اپرنا شامل ہو گئی تو نشیت روپ سے ڈیمپل کے نام پر ڈیمپل کو ووٹ دینے کے لیے اپرنا ان کے ساتھ تو کھڑی ہوگی نہیں اب دوسری بات یہ چلیے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے پریوار میں جھگڑے نہیں چاہتی ہے پرنا وہ بھی ٹھیک ہے پریوار کے ساتھ جھگڑے پر وہ کھل کر بولی کہ وہ لڑاکو نہیں ہے ڈیمپل یادب کو اپنی جیٹھانی نہیں بلکہ بڑی بہن کہتی ہے اپرنا یادب وہ کہتے ہیں وہ ان کی بڑی بہن ہے جیٹھانی نہیں ہے وہ کہتی ہے ان کے ہاتھوں کا بنا پکوان انہیں بہت بزند ہے ڈیمپل کی گصے پر بھی وہ کھل کر کہہ چکی ہے لیکن اب شیپال کو سپا سے ہٹانے کی کوشش میں اپرنا کا جو قدم ہے تاکہ شیپال کو بجے پی میں سواگت کیا جائے اپنے فائدے کے لیے اپرنا دیکھیں ذرا ڈیمپل کو نقصان پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی سمنجس میں وہ ضرور رہیں گے کیونکہ اکھلے شن مولائم پر جو سیدھا نشانت ساتھ سکتی ہے رازنیتی کی دنیا میں یوگی کی تاریخ کرتے ہوئے تو بہلا ڈیمپل کے نام پر وہ بات کرنے سے کیوں کترائیں گے ڈیمپل کے گسی کے آلوشنہ کرنے والی اپرنا یادب کو موقع مل گیا ہے اب ضرور بجے پی اگر ذمہ داری اپرنا یادب کو دیتی ہے آزمگڑک چناپ کو لے کر بجے پی کا پرچار کرنے کے لیے تو ڈیمپل کے خلاف ان کا پرچار کرنا چنوٹی پرن ہوگا کیونکہ ڈیمپل نے ان کا ساتھ دیا ہے پہلے لیکن اس بار بجے پی کی اور سے ان کے لیے بہت چنوٹیاں ہونے والی ہے جس سے اپرنا سوکار کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ تب ہی تو شیپال کو وہ یہاں پر شیپال کے نام پر دعو کھیل کر سپا سے شیپال کو دور کر ڈیمپل کو سیدھا نقصان پہنچائیں گے یادب پریوار کا ووٹ بھی بٹ جائے گا ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ آزمکر میں بجے پی کس نیتا کو تارے گا کیونکہ ابھی تک اس پر کلیریفیکیشنز نہیں ہوا ہے دیکھنا ہوگا کہ اس پرکار سے اپرنا اور ڈیمپل کے بیچ کی یہ بھیڑنت بہت ہی الگ راستے پر لے کر جائے گی یادب پریوار کے رشتے کو کیونکہ رشتے بھلے نہ بگرے ہو لیکن اپرنا نے جو کہا ہے یہ رازنیتے کے باتیں ضرور ہوتی ہے گھر پر جس کے کارن تناپ اور محول بھی ہوتا ہے یا پرنا کے ہی شبد تھے بلال اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہے تمام بڑی خبریں نیکش نائن نیوز کے ساتھ نمسکار